رشتہ ٹوٹنے کی وجہ صرف بے وفائی ہو یہ ضروری تو نہیں کبھی کبھی بہت گہرے رشتوں میں تعلق تو ہوتا ہے مگر اب نہیں ہوتا اور ہم سونچتے رہ جاتے ہیں سب کچھ تو ٹھیک تھا پھر آخر سب بکھر کیسے گیا جو گزل میں سنانے جا رہا ہوں وہ ایک ڈرامی کی نزبت سے بہت مشہور ہوئی مگر سنا ہے شائر نے یہ گزل انیس سو اکتر کے اس سانیہ کے پسی منظر میں لکھی تھی جس کے سب اب بانگلہ دیش اور پاکستانہ لکھو گئے پیشے ختمت ہے نسکی طرح بھی کی یہ گزل وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی کہ دوب جھاؤں گالم رہا جدائی نہ تھی نہ اپنا رنج نوروں کا دکھ نہ تیرا ملال شبے فراہ کبھی ہم نے یوں گوائی نہ تھی محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا شکست دل تھی مسافر شکست پائی نہ تھی عداوتیں تھی تگافل تا رنجشیں تھی مگر بشڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی بشڑتے وقت تو ناکھوں میں تھی ہماری گزل گزل بھی وہ جو کسی کو کبھی سنائی نہ تھی کسے بکا رہا تھا وہ روپتا ہوا دن سدا دعائی تھی لیکن کوئی دعائی نہ تھی کبھی یہ حال کی دونوں میں یک دلی تھی بہت کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آج نائی نہ تھی عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر مہاں بھی آگئے آخر جہاں رسائی نہ تھی وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نہ آئی نہ تھی آپ کے سوا میں میرا کوئی اور نہیں ہے کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی اپنا نہیں ہے آپ میرے سب کو چینشہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا اس رشتے کو بہت